مرشک نیوز میڈیکل سپریٹینڈنڈ وینل ہیڈکوارٹر ہسپتال سب بھی ڈاکٹر رفیق مستوئی نے کہا ہے کہ ہسپتال میں عدیات وافر مقدار میں دستیاب ہیں کلات سے آپ کو اپڈیٹ کریں کلات میں اسسٹن کمیشنر زاہد لانگو کی قیادت میں لیویز نے شہر کے مقتر فلاکوں میں دکانوں ہوتلز اور کاروباری مراکز پر چھاپے مارے اور کرونا ایسو پیز پر عمل دیامت نہ کرنے والے تاجروں اور گراہ فروشوں کو جرمانی آئیت کیے ڈی آئی جی پولیس نصیرہ بار شہاب عظیم لہڑی کی جانب سے تبادلہ ہونے والے ایس ایس پی نصیرہ بار درفان بشیر کے اعزاز میں الودائی اشائیہ کا احتمال کیا گیا میٹرپولیٹن کارپریشن کوئٹا کے جانب سے پولیتین اور دیگر پلاسٹک کی تھیلیوں میں اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کاربائی کا آغاز دیر امراج جمالی سے آپ کو اپڈیٹ کریں ایپکا کے صوبائی جورنل سیکریٹری عبداللہ صافی کی معتلی اور بلان میڈیکل کالج کے وائس چانسلر کے ملازمین کے خلاف انتقامی کاربائیاں کرنے پر آل پاکستان کلک ایسوسییشن کے صوبائی صدر داد محمد بلوچ کی کالپر دیرہ مراجمالی میں تمام سرکاری دفاتر میں تالے لگا کر مکمل کلم چھوڑ ہر تارک کی گئی غیر سنجید کی اور گفلت کی وجہ سے کرونا ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابل پانے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے پیارے محفوظ رہیں محکمہ اطلاع حکومت بلوچستان ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جان کمال خان نے اضمائشی بنیاد پر عوام کے لیے پولیس کوئٹا میٹروپولیٹن کارپریشن اور عوامی خدمات کی فراہمی کے دیگر اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے آن لائن کمپلینٹ پورچل قائم کرنے کی ہدایت کی ہے جس کا مقصد عوام کو اپنی شکایات براہ راست مجازے حکام تک پہنچانے کی سہولت کی فراہمی ہے وزیراعلا جلیوری یونٹ کی کارکردگی اور عمور سے مطالق دی جانے والی بریفنگ کے لیے وزیراعلا نے مرقدہ اجلاس کے دوران وزیراعلا نے کہا کہ وزیراعلا جلیوری یونٹ کے قیام کا مقصد حکومتی نظام کو بتدریج ای گورننس کی جانب لے جانا ہے جس سے حکومتی عمور کی بہتر اور تیز رفتار انجام دہی ممکن ہوگی اور محکموں کی کارکردگی کی نگرانی کے ذریعے اسے بہتر بنانا ممکن ہوگا وزیراعلا نے سی ایم ڈی ایو کے تحت قائم فائل ٹریننگ سسٹم کو ڈوین اور ازلا تک وسط دینے کی ہدایت بھی کی وزیراعلا نے کہا کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کا آسان تیز رفتار اور عرضہ ذریعہ ہے جس سے نہ صرف ہم اپنا پیغام فوری اور موثر طور پر عوام تک پہنچا سکتے ہیں بلکہ عوامی مسائل سے آگاہی بھی حاصل کر کے ان کے حل کے اقدامات کر سکتے ہیں جبکہ بلوچستان کا مصبت تاثر اور اپنے مسائل کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں وزیراعلا نے ڈیلیوری یونٹ کی کارکردگی کو سراختے ہوئے اس کی مزید وسط کی ہدایت بھی کی ہے انہوں نے پی ایس ڈی پی آٹمائزیشن اور منیٹرنگ سسٹم بلوچستان جیٹا سینٹر کے قیام اور ڈیسٹرکٹ ایٹلس کی تیاری کے منصوبوں کی جل تکمیل کے ہدایت بھی کی وزیراعلا نے کوویڈ نائنٹین میں کام کرنے والے رضاکاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے انہیں تاریفی حصنات دینے کا اعلان کیا اس موقع پر وزیراعلا کو ڈیلیوری یونٹ کے جاری اور مجفزہ آفال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی جن میں کوویڈ لاب ٹیسٹنگ مینجمنٹ سسٹم ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم کال سینٹر ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کال سینٹر ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم اور بلوچستان عبامی انڈومنٹ فنڈ مینجمنٹ سسٹم وزیراعلا نے سی ایم ڈی او کے تہت قائم فائل ٹریننگ سسٹم کو ڈیوین اور ازلا تک وسط دینے کی ہدایت بھی کی میڈیکل سپریٹینڈنڈ وینل ہیڈکوارٹر ہسپتال سبی ڈاکٹر رفیق مستوئی نے کہا ہے کہ ہسپتال میں عدیات واتر مقدار میں دستیاب ہیں کتہ کٹنے اور سام کے دسنے کی انجیکشنز بھی موجود ہیں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف اور دیگر عملہ اپنے فرائز بہتر انداز میں سر انجام دے رہے ہیں فرائز کی ادائیگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت ڈوینل ہسپتال سبی میں عدیات کی کمی کا کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہے ہسپتال میں عدیات بافرمقدار میں موجود ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چند ماہ قبل سیول ہسپتال میں کتہ کٹنے اور سام کے دسنے کے انجیکشنز دستیاب نہیں تھے لیکن اس وقت انجیکشن بافرمقدار میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت کرونا وائرس کے کٹس اور دیگر سامان بھی بافرمقدار میں موجود ہے صرف N95 ماس کی کمی کا سامنا ہے کوشش ہے کہ اس کمی کو بھی دور کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ سیول ہسپتال میں سبی کے علاوہ قریبی علاقوں سے بھی کافی تعداد میں مریض علاج کی غرص سے آتے ہیں سیول ہسپتال میں آنے والے مریضوں کا بہتر طریقے سے علاج کیا جاتا ہے جبکہ ڈاکٹرز اور پیرامیجکل سٹاف اور دیگر عملہ اپنے پرائز خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پرائز کی ادائیگے پر کسی قسم کا سمچھاتا نہیں کیا جائے گا امانداری کے ساتھ جیوٹی دینے والے اہلکاروں کی حاصلہ افضائی کی جائے گی جبکہ کتاہی اور غفلت کرنے والے اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے گی شہر کے مختلف علاقوں میں دکانوں ووٹلز اور کاروباری مراکس پر لیویز کی نفری نے چھاپے مارے اور کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے اور زیادہ تعداد میں لوگوں کو ایک جگہ اکچھا کرنے پر ایک ووٹل اور آئس کریم شاپ کو سیل کر دیا گیا جبکہ گرہ فروشی کرنے پر دس تاجروں کو ہزاروں روپے جنمانہ بھی کیا گیا اس موقع پر اسسٹن کمیشنر کلات زاہد لاغوں نے میڈیا کے نمائندگام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو کرونا بارس سے محفوظ رہنے کے لیے حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت کرنا چاہیے یہ ایک خطرناک وبائی مرض ہے اس بیماری سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے ہی بیماری سے بچا جا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسنوعی مہنگائی پیدا کرنے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیں گے اور گراہ فروشی کرنے والے تاجروں کے خلاف سخت کاروائی عمل ملائی جائے گی انہوں نے کہا کہ تاجر سرکاری نرخ نامے پر عمل درامت کو یقینی بنایا گراہ فروشی سے پرحیز کریں سرکاری نرخ نامے کی پاسداری نہ کرنے والے تاجروں کو بھاری جرمانے کے ساتھ ساتھ حوالات کی بھی ہوا کھڑے گی دی آئی جی پولیس نصیر آباد شہاب عظیم لہری کے جانب سے تبادلہ ہونے والے سس پی نصیر آباد عرفان بشیر کے عزاز میں ہل بدائی اشائیہ کا احتمام کیا گیا اشائیہ میں کمیشنر نصیر آباد عابد سلیم قریشی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکڑ اور دیگر موجود تھے ال بدائی تقریب میں دی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لہری کمیشنر نصیر آباد عابد سلیم قریشی میر عبدالغفور لہری اور میر غلام لبی عمرانی نے ایس ایس پی نصیر آباد عرفان بشیر کے خدمات کو سراختے ہوئے کہا کہ موصوف کی کارکردگی نہائی تھی قابل تعریف رہی ہے موصوف نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لاکر نصیر آباد میں امن و امان کو قائم رکھا تمام مکتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے اور عوام کی خدمت میں ہمیشہ سرگرم نظر آئے انہوں نے مزید کہا کہ تبادلہ ملازمت کا حصہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نئے جائے تائناتی پر بھی اپنی خدمات بہتر انداز میں سرانجام دیتے رہیں گے ایس ایس پی عرفان بشیر نے بھی تمام مہمانوں کو شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ میری کامیابی میں میرے سینئر افسران اور علاقے کے متبرین کا ہاتھ ہے جنہوں نے ہر مشکل حالات میں میری کارکردگی کو سراختے ہوئے میری حاصلہ افضائی کی نصیر آباد کے عوام سے ملی ہوئی عزت و بقار میں ہمیشہ یاد رکھوں گا آخر میں دی آئی جی پولیس لہڑی نصیر آباد شہاب عظیم لہڑی اور میر عبدالغفور لہڑی نے ایس ایس پی عرفان بشیر کو روائی تھی چوپی اجرک اور شوال کا تحفہ پیش کیا جبکہ کرنر راجہ شکیل انجب نے انہیں یادگاہ شیلڈ پیش کی میٹرپولیٹن کارپریشن کوئٹا کے جانب سے پولیٹین اور دیگر پلاسٹک کی تھیلیوں میں اشیاء فروغ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کارروائی میونسپل سپیشل منیجمنٹ عبدالباسد بزدار اور ان کی ٹیم نے کی کارروائی ایڈمنیسٹریٹر میٹرپولیٹن کارپریشن کے ہدایت پر کی جا رہی ہے میونسپل سپیشل منیسٹریٹ کا کہنا تھا کہ بلوجستان انوارمنٹل پروٹیکشن ایکٹ دو ہزار بارہ نافذ العمل ہو گیا ایکٹ کے تحت بلوجستان بھر میں پولیٹین پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال قابلے گریفت جرم ہے اب پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال خرید و فروغ تیاری اور ترسیل قانون انجن ہے خلاف برزی کرنے والوں کو بیس ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ آئید کیا جائے گا صرف ماحول دوست اور بائیو ڈری گریڈیبل بینکز کا استعمال کیا جائے گا در امراض جمالی سے آپ کو اپجٹ کریں ایپکا کے صوبائی جنرل سیکریٹری عبداللہ صافی کی معتلی اور بلان میڈیکل کالج کے وائس چانسلر کے ملازمین کے خلاف انتقامی کاروائیاں کرنے پر آل پاکستان کلرک اسوسییشن کے صوبائی صدر داد محمد بلوش کی کال پر دیرہ مراجمالی میں تمام سرکاری دفاتر میں تالے لگا کر مکمل کلم چھوڑ ہرتار کی گئی ایپکا نصیر آباد کے زدہ صدر بابو عبدالنبی گندرانی نے تمام سرکاری دفاتر کا دورہ کیا اور ان کی کی گئی تالہ بندی کا جائزہ لیا ان کے ہمراہ ایپکا نصیر آباد کے احتداران ممبران بابو برکت علی گولا سکندر علی گورشانی جان محمد بکٹی بابو عبدالرشید بابو واحد بخش گندرانی اور حفیظ اللہ بہرانی بھی تھے اس موقع پر زلعی صدر عبدالنبی گندرانی نے کہا کہ صوبائی جنرل سیکریٹری عبداللہ صافی کی بہالی وائس چانسلر بلان میڈیکل کالج کے خلاف کاروائی سمیت ہمارے دیگر مطالبات منظور نہیں کیے جاتے اس وقت تک ہمارا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشک ایج ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشک نیوز موسیقی